ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کا بہترین کھلاڑی کون ہوگا پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کے نام جاری میگا ایونٹ کے بہترین کھلاڑیوں کی فیرس میں شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان بھی شامل پاک انگلینڈ فائنل سے قبل آئی سی نے نو کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا فیرس میں انگلینڈ کے تین پلیئرز بٹلر، ہیلز اور سیم کرن شامل ویراج کولی، سوریا کمار یادفی فیرس کا حصہ سوی لنکا اور زمباوے کے ایک ایک کھلاڑی شامل چوہمن پی ٹی آئے امران خان کے زمان پارک لاہور میں دیرے شوکت خانوں مسپطال سے آئے میریکل چیک اپ کیا وزیراعلا خیبر پختون کا محمود خان کی امران خان سے ملاقات خیریت دلیاف کی محمود خان نے وفاق کی جانب سے صوبے میں گورنر راج کے حوالے سے آگاہ کیا امران خان کی کارکنان کو زیادہ سے زیادہ منظم کرنے کی ہدایت بیٹوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے امران خان نے سیاسی سرگرمیاں محدود کر دیں چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کو سیکیورٹی تریڈز زمان پارک کے اردگرد پولیس کی بھاری نفری تائینات سی سی پیو لاہور غلام محمود جوگر کا زمان پارک کا دورہ امران خان کی رہائشگاہ کے اطراف کا جائزہ لیا امران خان کی سیکیورٹی کے لیے خیبر پختون کا پولیس کے کمانڈوز تائینات کیے گئے ہیں سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا عشباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے بڑے جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں یہ ہے فرق کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جالتے ہیں باہر کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پر اور یہ سارا گجراد لالا موسیٰ اوپر جیلم اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی ہمارے پنجاب کے شہری سکینڈنیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے ہیں وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ادھر انصاف ہے دیکھیں بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا جب تاکہ ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کا ریلہ شہر اقتدار کی جانب گامزن چیئرمن پی ٹی آئی امران کان کہتے ہیں کہ کسی محذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مفرور فیصلے کریں لندن میں ایک تماشا لگا ہوا ہے مفرور شخص ملک کی فیصلے کر رہا ہے وہ شخص ملک سے جھوٹ بول کر بھاگا تھا اس حق دار کو این آر او ملا تو ملک واپس آ گیا ملک انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا شہباز شریف کو غلط فہمی تھی کہ اس بار وہ کہاں پھسا ہے برطانوی عدالت سوال کر رہی ہے امران صاحب کی عدم موجودگی کے باوجود ان کے بیانیے کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی کہ امران خان کا جو بیانیاں ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے ذہنوں میں اتر گیا ہے اور لوگوں نے قبول کر لیا ملک کو اس بوران سے نکالنے کا واحد راستہ نئے انتخابات ہیں اور اگر آپ نئے انتخابات تاخیر سے کرائیں گے تو ملک کی معیشت دن بدن گرتی چلی جائے گی وائس چیرمن پی ٹی آئے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امران خان کی عدم موجودگی کے باوجود عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے نئے سروے کے مطابق تاجر برادری کا خیال ہے پاکستان غل سمت میں جا رہا ہے عوام نے امران خان کا بیانیاں قبول کر لیا ہے امران خان کا بیانیاں لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے ملک کو بہران سے نکالنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں جتنی دیر انتخابات میں کریں گے معیشت گرتی جائے گی اسد عمر کہتے ہیں سات ماہ سے ملک میں قانون و آئین نظر نہیں آ رہا امران خان وزارت عظمہ ختم ہونے کے بعد گھر صرف ڈائری اور پین لے کر گئے یہ وہ پاکستان نہیں رہا جس کے فیصلے لندن اور امریکہ میں ہوں اب پاکستان کی عوام کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے راہنما پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے عوام کو جواب دے نہیں بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور عوام پر مسلط کر دیتے ہیں اگر فیصلہ سازی منتخب نمائندوں کے پاس ہو اور انہیں پتا ہو کہ انہوں نے عوام کے پاس اکتیارات کے لیے پیش ہونا ہے تو ہی عوام فیصلہ سازی میں حصہ دار ہوں گے لندن میں استخارہ کی میٹنگ ساتھ روزہ چلے میں بدل گئی مفشور ملزم لندن میں بیٹھے اہم فیصلوں کے نام پر قوم کا مزاک اڑا رہے ہیں تایناتی پسند نا پسند پر نہیں آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پر ہوگی شیخ رشید کا ٹویٹ بولے بزراء دفتر نہیں جا رہے حکومت ٹھپ ہو گئی احتساب حساب انتخاب ہو کر رہے گا تیس نومبر کے بعد تیرہ پارٹیاں تتر بتر ہو جائیں گی غریب کو نہ پیناڈال مل رہی ہے نہ انسولین ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عمران کان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی جدوجہد کا سفر رکنے والا نہیں آزادی مارچ پورے زور و شور کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے عمران کان کی غیر موجودگی میں عوام نہیں نکلے کی عوام آخری سانس تک اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہیں عوام جانتی ہیں ان کا لیڈر عمران کان دوسروں کی طرح بھگوڑا نہیں وفاقی وزیر اطلاعات منگی مارنگزیب کہتی ہیں عمران کان خود تماشا بن چکا ہے چار سال سے فورن ایجنٹ نے قوم کا تماشا بنا رکھا ہے گھڑیوں ہاروں کی لوٹ مار مہنگائی اور لوٹ مار کے تماشے لگائے گئے عمران کان کے تمام تماشے بے نکاب ہو چکے عمران صاحب اب آپ کے تماشے بند ہونے کا وقت ہو چکے میں نے سیاست میں مسلم لیگ نون اور اپنے قائد نواز شریف کا پلیٹ فارم اس لیے منتخب کیا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان میں سیاست کی بنیار ناروں کی بجائے ترقی اور خدمت کو بنایا تھا نواز شریف کی جو سیاست ہے جس کا مہور تعمیر ترقی ہے آپ کے ہر طرف تعمیر ترقی کے نشانات نظر آتے ہیں عمران خان صاحب نے پجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب پرویزلائی کو دیا تھا دو ہزار آٹھ سے لے کے اتھارہ تر جتنی تعمیر ترقیہ پہ ہوئی پچھلے چار سال میں اس کا اشر اشیر نہیں ہے نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے لیے سیاست کی نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی تقدیر بدلنے کا عظم رکھتے ہیں نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی ملک نے استحقام آیا وفاقی وزیر احسن اقبال کا ورکرز کنونشن سے کتاب اتات آرر بولے عمران خان فائرنگ واقعے کی آرڈ میں پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں حملہ آور کو آج تک کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا پنجاب سے ڈاکو راج ختم کر کے دم لیں گے وزیر اطلاف سین شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئے اداروں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے عمران خان کا مقصد ہے ہر ادارہ ان کی ٹائگر فورس کی طرح کام کرے عمران خان نے اپنے ناپاک عزائم کو ختم نہ کیا تو عوام انہیں معاف نہیں کرے گی عمران خان نے جتنی بھی حدیں پار کی اس کی واحد وجہ مسلسل ڈھیل ہے عمران خان کے ساتھ لادنے والا صلوک رکھا گیا قوم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن سے پاکستان روانگی منصوب شہباز شریف لندن میں مزید ایک روز قیام کریں گے وزیر اعظم نے آج رات لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا مزید ایک روز قیام کی وجہ سے اب وزیر اعظم کی کل وطن واپسی متوقع ہے وزیر اعظم کی آج پھر نواز شریف اور نولیگی راہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع نواز شریف نا صرف میرے قائد اور میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ وہ شخص ہیں جو زندگی بھر میرے لیے طاقت کا ستون رہے ہیں نواز شریف کی محبت اور پیار میرے لیے اعتماد اور حوصلہ افسائی کا باعث ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے وقت کی ویڈیو پر ٹویٹ سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کا دور پاکستان بڑے معاہدے ہونے کا امکان وزیر خزانہ اسحاگڈار اور سعودی وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کی ورچول میٹنگ محمد ڈیم کی تعمیر نیلم جیلوم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جام شورو عبیٹ آباد تا مزفر آباد روڈ پروجیکٹ کے منصوبوں پر دستخد کا امکان جاگران فور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شانٹر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کنگ سلمان اسپتال ترلائی کا منصوبہ بھی زیرے گوھر بزیرعالہ پنجاب نے الڈی اے کو مساجد سے سیورے چارجز بصولی سے روک دیا پرویز راہی کی زیرے صدارت الڈی اے کی گورننگ بوڈی کا اجلاس نئے سکولوں کی تعمیر کے لیے قواعد و ضوابط میں ضروری رد و بدل کی بھی منظوری دی گئی الڈی اے کے انجینئرز کا آلاؤنس سے متعلقہ ایشو تہہ کرنے کی ہدایت الڈی اے سکیموں میں متنازع امور تہہ کرنے کے لیے سیٹلمنٹ کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی وزیر داخلہ رانا سناولہ کی طبیعت ناساز رانا سناولہ کا اے ایف آئی سی میں چیک اپ آڈیو پیغام میں رانا سناولہ کہتے ہیں میں بلکل خیریت سے ہوں چھوٹے موٹے چیک اپ کے لیے اسپتال آیا تھا اسپتال میں رش کی ضرورت نہیں اتوار تک گھر آ جاؤں گا دوست اور چانے والے آپریشن تھیئٹر میں میری تصویر دیکھ کر پریشان ہوئے دو تین سال بعد چیک اپ اور پروسیجر ضروری ہوتا ہے شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں اہم پیش رفت سیشنز کوٹ اسلام آباد نے فرد جنگ کے لیے 22 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی سارے الزامات ایک ہی پروگرام سے متعلقہ ہیں جب تک مکمل ریپورٹ نہ ہو کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی وکیل شہباز گل کا مواقف عدالت کی شہباز گل کے وکیل کو 173 کی ریپورٹ سے متعلقہ قانون پڑھنے کی ہدایت اسکری قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر شہری پر متنازع ٹویٹس کے الزام پر درج مقدمہ خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شہری کاشی فرید کی درخواست منظور کر لی ایف آئی اے کا مقصد اظہار رائے پر غیر قانونی سینسرشپ لگانا تھا کسی بھی ٹرینڈ میں محض ٹویٹ کرنے سے کوئی جنم سرزد نہیں ہوتا ایف آئی اے نے یہ کیس درج کر کے ریاست کا مزاق ہی بنایا عدالت کے ریمارکس بارش سردی کا آغاز کروا کر پھر غائب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان میکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد خیبر پکتونکہ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا پنجاب اور سیند کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خوشک رہنے کی توقع لاہور میں آج بھی اس موقع راج برقرار رہے گا گلکت بلتستان میں مطلع جزوی اب رالود رہے گا پاکستان فضائی علودگی میں دوسرے نمبر پر کراچی علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر لاہور ایک سوٹسٹ ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ علودہ ترین شہروں میں چھٹے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دو سو درجے تک علودگی مزرے صحت تین سو درجے تک علودگی انتہائی مزرے صحت اور تین سو ایک سے زائد درجہ خطرناک علودگی کو ظاہر کرتا ہے موسیقی